بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج کا ٹاپک بڑا ایک کہہ لیں کہ برننگ ایشو کی طرح ہے یا بڑا ایک سٹیڈ فاسٹ ٹاپک ہے ایک بیس چھڑی ہوئی ہے یوٹیوب پہ ہر جگہ علم و مقابلہ انر بہت سارے جو پروفیشنل لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی باری برکم ڈگریان علم کی نہیں چاہییں جہاں انر کام کرتا ہے نا وہاں علم کی ضرورت نہیں ہے ان کے پاس شاید لاجک موجود ہے اس لیے کہ ان کی ملینز آف فین فالونگ ہے وہ فیس بک ہو وہ یوٹیوب چینل ہو انسٹا گرام ہو ٹویٹر ہو لنکٹین ہو پنٹریسٹ ہو اس کے بعد آپ کہہ لیں کہ ٹک ٹاک ہو کیونکہ وہ ایک بات کرتے ہیں صبح آزاروں لاکھوں تک ویوز پہنچے ہوتے ہیں وہ ایک ویڈیو بناتے ہیں تو میں انہیں کے اندر ویڈیو ملینز کراس کر جاتی ہے اس لیے وہ کہتے ہیں جی کہ آپ لمبی چوڑی جو ڈگرییاں علم کی لے رہے ہیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے وہ کہتے ہیں انہر بڑا پریفر کرتا ہے لیکن ایک گروپ وہ بھی ہے وہ کہتے ہیں نہیں پہلے تعلیم ساتھ ساتھ انہر ایک بندہ پڑھنا لکھنا ہی نہیں جانتا تو وہ کس طرح مجھے بتائیں اچھے طریقے سے ایپل کی لیپ ٹاپ کو جو ہے وہ چلائے گا وہ کیسے کوئی چیز سرچ کرنا چاہتا ہے تو گوگل پہ جا کے اپنا سبجیک سرچ کرے گا شاید وہ سوال ڈال لے لیکن آگے جو ریسرچ کے سیکڑوں جواب کھلیں گے وہ بندہ پڑا ہی نہیں ہے سکول ہی نہیں گیا یونیورسٹی ہی نہیں گیا تو وہ کیا سمجھے گا کہ یہ کمپیوٹر کیا کہہ رہا ہے مجھے انہر کی ایک اپنی ایڈمیٹڈ اہمیت ہے آئیے دنیا کے ایڈوانس ممالک کی طرف چلتے ہیں جس میں یو ایسے ہے کینیڈا ہے یورپ ہے یوکے ہے تو وہاں تعلیم پہ اہمیت دی جاتی ہے اس کی اپنی ایک امپارٹنس ہے اس کے ساتھ ساتھ جب آپ کالج سکول یونیورسٹی سے فارغ تحصیل ہوتے ہیں پھر آپ کو جو پریکٹیکل سکول کالج یا یونیورسٹی کے اندر کلاس روم میں کرائے گئے تھے وہ تھیوری کی شکل میں ہوں یا پریکٹیکل کی شکل میں وہ اتنا کلیر کنسپٹ ہوتا ہے کہ جب آپ عملی زندگی میں آتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ مشکلات نہیں آتی انر دیکھیں آپ کسی بھی واقع سیکھ سکتے ہیں مثال کے طور پہ آپ تیس سال کے بعد بھی کوئی انر سیکھ سکتے ہیں چالیس سال میں آپ فری لینسنگ کر سکتے ہیں یوٹیوب چینل بنا سکتے ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر سکتے ہیں لیکن چالیس سال کی ایج میں آپ کہیں کہ میں سکول جاؤں گا یہ ممکن نہیں ہے مراد ہی ہے کہ یہ ایک جو بیعث ہے جو بڑے بڑے بندوں کو اچھے بلوں کو الجا کے رکھ دیتی ہے وہ چھوڑیں جی تعلیم کو کیا کرنا ہے آئیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ سکھیں میں انہیں کے ہزاروں ڈالر کمائیں آئیں جی یوٹیوب چینل بنائیں کہیں 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 نکل جائیں ہمیں دیکھیں جی ہم میٹرک والے بندے ہیں ہم نے اتنا کمال کر دیا آپ ہمیں سولہ سال کالج یونیورسٹیوں میں دھکے کھاتے رہے ہیں نو تعلیم کی ایک اپنی جو ہے ایڈمیٹڈ پوزیشن ہے ایڈمیٹڈ اس کا ایک سٹینس ہے اس کے بعد پھر جب آپ انہر کی طرف جاتے ہیں اس کی بھی اپنی اہمیت ہے لیکن جب دونوں کا مرج ہوتا ہے تو پھر یو آر لائک جیٹ فائٹر جیسے جیٹ فائٹر نکلتا ہے اپنی منزل کی طرف اور چاندی سیکنڈوں میں چلا جاتا ہے پھر ویسے ہی آپ بھی پہنچ جاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں میں نہیں سمجھتا کہ انہر کی ایک اپنی اہمیت ہے میں اس سے انکار نہیں کر رہا لیکن میرا ایمفیسز یہ ہے کہ تعلیم کو ساتھ لے کر چلیں تعلیم آپ کی بنیاد ہونی چاہیے اس کے بعد آپ فری لینسنگ سیکھیں فائیور سیکھیں اپ ورک پہ کام کریں یوٹیوب چینل بنائیں ٹک ٹوک پہ جائیں کچھ بھی کریں لیکن تعلیم کی ایک مسلمہ جو ہے وہ اہمیت ہے اس سے نہ آپ انکار کر سکتے ہیں نہ اس سے علاقہ ہو سکتے ہیں انہر آپ کوئی بھی کسی بھی ٹائم سیکھنا چاہتے ہیں سیکھ لیں لیکن کچھ ایکزیمپلز میں نے سیٹ کی ہیں کہ جب آپ کو انگلیش لینگویج ہی نہیں آتی جب آپ کو کمپیوٹر چلانا ہی نہیں آتا جب آپ کو یہ ہی نہیں پتا کہ ریسارچ کی کون سی کتابیں میں نے پڑھنی ہیں تو خالی وہاں پر انہر تو پھر کام نہیں کر پائے گا دونوں کو ایٹ دی سیم ٹائم ہم نے ایویلیویٹ کرنا ہے جو بندہ میں ایک اور بات آپ کو آخر پہ عرض کر دوں پروفیشنل ہو جاتا ہے نا وہ واقعی اس بات کی طرف آ جاتا ہے کہ چھوڑیں جی یہ باری برکم کتابیں یہ لمبے چھوڑے کام بس یہ ایک انہر ہے سیکھیں اور مہنے کے لاکھوں روپے کمائیں آپ کن چکروں میں پڑے ہوں ہیں آپ جاب کر رہے ہیں تو پچیس سال بعد جا گئے آپ کی ایک یا دو لاکھ روپے تنخواہ ہوئی ہے مجھے دیکھیں میں مہنے کے بیٹھے بٹھائی یوٹیوب سے پانچ لاکھ روپے کمائ رہا ہوں بھائی آپ کے پاس انہر ہیں آپ پروفیشنل ہیں آپ اس لسٹ میں چلے گئے ہیں جہاں ملینز آفین فالوینگ ہیں لوگ آپ کو دیکھتے ہیں فالو کرتے ہیں لیکن ہر بندے کے پاس بھائی جانا آپ جیسی ٹاپ والی سکل سنی ہیں نا ہر بندہ سیکھتے سیکھتے وہاں پہنچے گا تو آج بھی اگر کہیں گے علم بمقابلہ انہر تو میرا وورٹ دونوں طرف ہے علم بنیاد ہے علم آپ کے ساتھ ساتھ فریور چلتا ہے انہر کی بھی ایک اپنی اہمیت ہے سکلڈ جو لوگ ہیں وہ دنیا میں عام لوگوں سے آلویز آگے رہتے ہیں کیوں کہ ان کے پاس ایک انہر ہے چاہے وہ انجینئر ہیں ڈاکٹر ہیں سرجن ہیں کسی بھی پروفیشن میں ہیں وہ جاز کے پائلٹ ہیں ٹرین کے ہیں تو ظہرہر وہ سکلڈ ہیں عام بندے سے تو انہوں نے انہیں آگے ہیں ان کی ارننگ کا میار ہی کچھ ہو رہے ہیں تو کوشش کریں کہ انہر کو تعلیم کے ساتھ ساتھ لے کر چلیں سمپل انہر پہ بلیو کریں گے تعلیم ہوگی نہیں آپ کے پاس تو رستے میں کہیں نہ کہیں گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا تو پھر مشکل آئے گی دوستو اپنا خیال رکھئے گا مجھے دیں اجازت انشاءاللہ پھر نئے ٹاپک کے ساتھ ملقات ہوتی ہے اللہ حافظ